اس کی مارکیٹنگ اس کو بیچنا بہت آسان جو بڑی بڑی کمپریاں کرتی ہیں اور اصل طریقہ کیا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں چار سے پانچ باتوں جیسے باتوں کہ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں جو ڈیلی کسی نہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی بستی میں جہاں پہ بھی آپ پروڈکٹ اسے کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بیچ دیں اس ٹیم کا کیا کام کیا ہے جی وہ کیونکہ آپ نے پروڈکٹ کو انٹرڈیوز کروا رہا ہے میں نے بھی اس کو پتہ نہیں آپ کے پاس اکرے پیسے بھی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کے لگا کے ٹھیک ہے کیوں ٹیم انپیاں اندر گرائیڈ دیں تو آپ کیا کریں گے وہ ٹیم ہو گئی پانچ بندوں لگیم ہے اس ٹیم کو ایک ٹیم میں کسی گاؤں میں کسی بھی جگہ پہلے گیا کیا ہوگا اس گاؤں میں کوئی کم امیش بیس سے پچیس تیس پچاس دکانے پہلے بندے کو اپنے بھی رہا ہے کہ سوگہ ساتھ ہو گئی ساتھ ہو گئی ساتھ ہو گئی جہاں آج مجھے بھی رہا ہے پروڈکٹ کا جا کے نام دے رہا ہے جیسے پالش ہے جوتے والی پالش ہے اسے پہلے جاتے جوتے کی پالش تھی نہیں پالش جا کے دیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے جوتے والی پالش چاہیے اب دکاندار سوچتا ہے پالش تو ہے ہی اس کے پاس ہوں تو کب ادا بھی نہیں سنا تو وہ اگنور کرے گا سنپل اس کو پتا ہی جو انگیس کی تا وہ ڈریک بھی لائے گا کہ میرے پاس نہیں ہے اگنور کر کوئی لیکن اب اس کا کام ہے کہ وہ سارے دکانوں پر چکر لگا کرتے ہیں جو بھی اس کی ختم ہو جا کر اپنے دیو پر ساتھ جاتے ہیں اب کیا کرنا ہے جی گھٹے کے بعد دو گھٹے کے بعد دوسرا بندہ بھی جائے وہ جا کر دکاندار سو پچھے لکھے اب وہ دکان تار دکاندار سو پہلے بھی صبح ایک دا جا چکا تھا جب بھروسہ کا آکے جائے لاب اس کا نباب مجدہ آئے گا سوپ بھی ایک بدلہ بھی خیال آیا تھا بھروسہ کی کہ وہ اس مام ہاں جیسے باڈی ریزر آئی پرکیج میں لیا پہلے بھروسہ بھروسہ نہیں چیز آئی سب کسی اگزم نہیں اب وہ کہہ جی وہ آکے مانتا ہے پالش چاہیے جو بھی وہ ایک دفعہ سوچتا ہے یہ پالش چیز کے خیال اس پہ بھی بھی زیادہ تحجیوں ہی دیتا اگر اول تر بیتا ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ یہاں میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کے دکاندار مستجھ آئی اب آپ جب پھر اس کے بارے تیسرا بنتا ہی گی جب تیسرا بنتا ملجیں گے تو دکاندار اس سے پھر جا کے پالش پوچھے گا تو دکاندار اسے روگ لے کہ یہ پالش چیز کیا ہے میرے پاس یہ صبح سے دو پہلے بندے آ چکے ہیں لیکن میرے پاس یہ ہے نہیں بلکہ یہ ضروری چیز ہے یسے چیز ہے جو مارکیٹ میں نہیں آئی ہے یہ کیا ہے تو اب تیسرے بندے کا کام ہے پرورک کا تاظر کروا گیا اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہ ہماری چیز ہے وہ صرف بتا کے آئے گا کہ یہ پرورکٹ کلام کام آتی ہے اس سے جوتے ساتھ پورشکے جا کر جوتے چمک جاتے ہیں آج کرنے بڑی مالکی بھی بچہ لے گئے لیکن ایک نئی چیز آج ہے جی بڑی اچھے چیز ہے تو میں تو آج کر یہ استعمال کرتا ہوں اس سے اپنی پرورکٹ کا افتار رکھا گیا وہ بھی خموشے سے اب آگیا دکان پھارکے دماغ میں بیٹھ دی گیا پالش کوٹک دی گیا اب چوتھا بندہ آپ نے میرے گیا اب پھر گھرنے بھی اپنے دو دنے بات وہ بھی جب جا کر پالش کوچھے گا اب دکان پھارکٹ اپنے آپ پر گصہ آئے گا پرورکٹ ہمارے کے لئے ہیں میرا چوتھا گا پھارن جا رہا ہے اب وہ اس سے پچھے گا کہ یہ چیز مطلب ملے گی کہاں سے پرورکٹ میں نے پاس یہاں پہلے لیکن گا کہا چوتھے بندے ہو آج آج میں میرے پاس یہ چوتھا گا کہا ہے یہ چیز ملتی کہاں سے میں نے کہاں سے دیکھیں گے کون سے مالکیٹ سے ملے گی کس دوڑان سے ملے گی وہ اسے پچھے گسا ہے ٹیٹ ایک بچھو اب کیا لئے آپ نے وہ اس کو سارے ڈیٹیل بنا دی اگر تو آپ کی کوئی آس پاس کوئی شاپ ہے کوئی مارکٹی ہے کوئی سٹور ہے کچھ بھی ہے اس بندے تک آپ کے سٹور تک آپ کی کورٹ کے بھی مکمل معلومات شکل ہیں ٹھیک اب کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ اپنے ٹیم کو واپس رہنے گھر چلیں گے آپ نے وہ کام مکمل کر دیا اس مارکیٹ کا کام تمام کر دیا ہر دکاندار کیونکہ دکاندار دکاندار سے جا کے بند نہ بھی کر اب وہ کیا ہے کہ آپ کو پوڑک مدارف ہو جانا ہے اب اگلے دن جو بندہ صاحب کا سینر میں جاتا ہے محبائی پہ جاتا ہے رکشے پہ جاتا ہے پکا پہ جاتا ہے کس طرح کسی طریقے سے جاتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے جو اس کے بڑا سا پہنا پریش سے احتیار میں لاکرہ پر لے جاتا ہے دی طریقہ بس اثار کی کہ جب بھی آپ دکاندار کے پاس سے گزریں دکاندار کو نظر آئے کہ یہ کوئی پالش والا جاتا ہے چیزن جائے اس کے پر پالش کی کیونکہ اچھا رہا ہے جب آپ دکاندار کے سامنے سے گزریں گے پالش دے کے یا اس لیے سرکشے یا اس سے آپ روک کے پوچھ لیں گے تو فور آپ کو روک کے لیے کہ باجان گہ رہا ہے یا اس کو تبھی رہا ہوں پوچھ پوچھ میرے پاس کالو چار گھان بے ہم لابس یاد یہ تو چاہیے تو اسی دن سے آپ کے پوچھ پوچھ شروع ہو جائے کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں بڑا سارا جیسے چسکے لینے کہ رواج ہے کچھ کریں گے کچھ صحیح تیری سے معلومات لیں گے کچھ جو بھی ہوگا آپ کے پروڈکٹ اسی دن سے نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے لوٹین سے چلتے جائے گے اور آپ کے پروڈکٹ سہی لے جاتے گے یہ آپ کو جواب ہے یہ آپ کیونے میں بتایا ہے